اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علیہ حبیبی سیدنا محمد و علیہ وآلہ 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 وآسخابی اجمائی نام آباد ربی شرخ لی صدری و سرلی امری واخلللق دا تم ملسانی یفقہ کولی ربی ضدنع علم اللہ مطفیق نے فرد دیں آج لیڈیز ہم لوگ انٹریڈوش کروائیں گے اس پیج کو علم اور اسلام میں ہم نے آپ کے لئے سپیشل ہم لے کر آئے ہیں اردو کے چھوٹے چھوٹے لیکچر جو کہ اسلام قرآن سے ہیں حدیث سے ہیں اور جو ہے صندوق کے طریقے جو ہے آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے اوثنٹک سوسٹ سے قرآن اور حدیث کی باتیں لے کر آئے ہیں جیسے کہ ہمارا پریویس پیج ہے جو کہ جس کو ہم سٹری سیکل کہتے ہیں یہ پیج جو ہے یہ سسٹرز جو انگلیس سپیکنگ ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس میں سٹری سیکل میں وہ جو ہے بہت کچھ سیکھتی ہیں قرآن، سنت، موضوع کا طریقہ اگر کوئی فوت کی ہو جاتی ہے اس میں کیا کرنا ہے مہیت کو کیسے نیرانا ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے اس میں کیا لکھا ہے اس کو اپنی زندگی سے کیسے جو ہے کمپیر کرنا ہے سو ظاہر ہے کہ ہم آری اب کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہماری اردو سپیکنگ سسٹرز ہیں ان کے لئے بھی ہم سیم ٹاپک لے کر آئیں سو آج ہم بریفلی بات کریں گے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کیوں اتنا ضروری ہے ہمارے لئے جو قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا اردو ایک میں ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم عجر کے لئے پڑھتے ہیں ہمیں سواب ملے گا اور ہم اکثر جو ہے اس کی امپورٹنس جو ہے سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اس کو اپنی زبان میں انڈرسٹین بھی کریں سو ہم اس کو کیوں پڑھیں اس میں ہمارے لئے جو ہے ہدایت ہے knowledge ہے guidance ہے اور یہ ہدایت اور knowledge اور guidance جو ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم اپنی زندگی میں implement کریں گے سو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں نہ کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو جو فائدے کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ تھی زندگی کے مطابق باتیں ہوتی ہیں آپ اس کو جو ہے آپ کا جو بنتا ہے کہ اس کو اپنے اندر لے لیں تاکہ آپ جو ہے اس پہ act کر سکیں اور یہ جو ہے اس میں ہم لوگ effort نہیں دھاگتے ہیں باقی books پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائیں تو کوئی اور books ہم ایسی نہیں پڑھیں گی جس کے ہم کو سمجھ نہیں آئے گی ہم ہمیشہ وہی books پڑھیں گے جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم اپنی language میں پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن کی بات آ جاتی ہے تو ہم جیسے کہ رٹہ لگاتے ہیں بیسے پڑھ کے جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو کام ہے وہ پورا کر دیا ہے لیکن یہ بات ہے نہیں ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے آربیک میں پڑھا ہے جیسے کہ وہ ہمارے لئے ریویل ہوئی تھی لیکن اس میں اتنی اسی باتیں ہیں جو کہ اب ہم ہم ہماری سمجھ میں نہیں ہیں تو جب ہم اس کو اپنی language میں پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں وہ آئیں گی اور وہ جو ہے ہم اپنی زندگی میں implement کر سکیں گے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم جو قرآن ہے اس کے حقوق ہم پر کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے بہت کچھ جو ہے miss کر دیا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو قرآن ہے اس کو سننا پیار سے اٹھنٹیو لی جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے سننا جب وہ پڑھا جائے تو آپ اس کو خاموشی سے سنیں کیوں خاموشی سے سنیں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے یہ جو ہے ہمیں صورت عراف میں جو ملتا ہے آیت نومر چھو زیرو فور میں تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس کو سننا بھی ہے پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے سننا بھی ہے سو جب آپ اس کو سنتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی اور جب آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ کا الگ ہوتا ہے سو آپ کی سمجھ میں تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے سو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ریکورڈرز ہیں آج کل تو کوئی ریکورڈر یوز نہیں کرتا لوگ یوچیو پہ جو ہے اپنی زبان میں ایسی کوئی آیت لگا لیتے ہیں جس کا درجمہ بغیرہ ہوتا ہے سو ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ کوئی بھی آیت ہے یا کوئی صورت ہے اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو ہمیں جو ہے ایکسپلور کرنا چاہئے سو جو ہے قرآن اس میں ہمارے لیے بہت سی ہدایت کی باتیں ہیں اور ایک جو قرآن کی بات ہے وہ ہے میمورائزیشن جس کو اپنی یاداش پہ جو ہے لینا ہے ہم نے صرف جتنا دماز میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے صرف اتنا ہی ہم نے جو ہے اتنا ہی ہم نے اس کو ریوائز کیا ہوتا ہے اس کو یاد کیا ہوتا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم جو ہے ایک آیت ویسے تو میں بھی ایک آیت یاد کر لیتا ہے چلو دن میں نہیں کی ایک ویک میں ایک آیت یاد کر لیا کریں سو تاکہ اتلیس جب آپ نماز پڑھیں تو اس میں آپ جو ہے اس کو جو ہے زیادہ کر کے پڑھ سکیں جو آپ نماز کی جو رکت ہے اس میں صورت فاتح کے بعد کچھ اور پڑھیں کچھ لمبا سا پڑھیں ہم لوگوں نے صرف جو ہے جو ہے بیمرائز کی ہوئی ہے وہ ہی پڑھ لیتے ہیں یا انہ کل کا جو صورت کا اثر ہے بس وہ پڑھ لیتے ہیں یہ دو ہمارے لئے صورتیں ہیں اور وہ ہی ہم پڑھتے ہیں ہم کوئی دوسری کوئی لمبی صورت جو ہے ہم نہیں پڑھتے لیکن ہمارے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے میمرائز کرنا ہے ہم نے یاد کرنی ہے حفظ کرنا ہے اور جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے قرآن میں جو ہے اپنی نماز میں پڑھا کریں گے پھر بات کیا ہے کہ کونٹمپلیشن یعنی کہ غور اور فکر ریفلیکٹ قرآن پہ جو ہے ہم ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں پہ تعلی لگے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم ریفلیکٹ نہیں کر پاتے لیکن ہمیں قرآن پہ ریفلیکشن کرنی چاہیے کہ یہ آیت جو ہے بے شک یہ چودہ سو سال پہلے جو ہے ریویل کی گئی ہے لیکن میری زندگی میں یہ آیت آج بھی فٹ ہو سکتی ہے کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سو یہ ہمارے لیے جو ہے ان ڈیپتھ ہر ایک آیت کا ہمارے لیے ان ڈیپتھ کیا ہے ہم اس آیت کو جو ہے یہ ہمارے معاملے میں کیسی ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل کر بات کر رہی ہے اس کو ساتھ لے کر چل رہی ہے یا پھر کوئی کوئی نئی ٹوپک آ گئی ہے کیونکہ قرآن میں تو بہت سی ٹوپکس ہیں اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ واقعی اس میں ٹوپکس ہیں اور جب ہم اس پہ کونٹمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا بیہیوئر بھی چینج ہو جاتا ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اب جو ہے قرآن کا ایسے جو قرآن ہے وہ ہی ہماری زندگی ہے پھر اس کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ابھی کہا کہ زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہئے تاکہ ہمیں غور اور فکر ہو ہمیں غم ہو کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو اس میں جو قبر کے حساب کے لکھا ہوا ہے جو کہ دوزک کا لکھا ہوا ہے وہ ہم پر آ جائے گا وہ ٹائم دور نہیں ہے تو جب وہ وقت آئے گا تو کون سا سیناریو ہمیں چاہئے جو کہ بہترین لوگوں کا ہے جو کہ جنت میں جائیں گے ان کا ہے یا کہ جو دوسرے ہیں جو جہنیے ہیں ان کا ہے اور یہ سب باتیں آپ کو جو ہے قرآن میں ملیں گی سو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں اگر آپ سمجھیں گے تو ہمارے آپ کے لئے اس پہ غور اور فکر کرنے کی آپ جو ہے کر سکیں گے اگر سمجھیں گے نہیں تو غور اور فکر کس بات پہ کریں گے تو اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے روز نامہ کی زندگی میں پھر آ جاتی ہے بات کے خوشو اور خضو کے ساتھ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی خوشو اور خضو کا ذکر آتا ہے لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی خوشو اور خضو بیٹھ آتا ہے لیکن خوشو اور خضو میں تب ہوگا نا جب ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے اور ہم آرام آرام سے پڑھ رہے ہوں گے اور جو ہے یہ ہماری زبان سے ایسے نکل رہا ہوگا کہ ہم ایک ایک حرف پہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب یہ میں کہہ رہی ہوں اب میں یہ کہہ رہی ہوں سو آپ کا یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور ساتھ میں ایک مسلم ہونے کے ناتے ہمارے لیے یہ جو قرآن ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے بھی جو ہم پہ فرنس ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں لوگوں کو بلائیں اپنی طرف لوگوں کو بلائیں کہ آئیں آپ بھی قرآن سیکھیں اور اگر ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو ہم لوگوں کو کیسے بلائیں گے اگر ہم خود جو ہیں اس کو رٹے کے حساب سے پڑ رہے ہیں تو دوسرے لوگ تو نہیں قرآن کی طرف آئیں گے نہ ہمارے کہنے پہ اور ہمارا فرض اور ہماری obligation یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلائیں اور قرآن اور حدیث کی جو guidance ہے ان کو خوالے دیں اس کی جو righteousness ہے اس کی virtues ہے ان کا ان کو خوالہ دیں اگر ہمیں خود سمجھ نہیں ہے کہ اس کی virtues کیا ہے تو پھر ہم کیسے ان کو حوالہ دے سکیں گے اور جو ہمارا قرآن ہے یہ ہمارا main source of knowledge ہے کیونکہ ہمارے لئے علم سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے اور ہمیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارے لئے ہماری سمجھ کے لئے ہماری سوچ کے لئے ہماری زندگی کے لئے سب سے بڑا علم جو ہے وہ اسلام کا علم ہے اور ہم جو ہے اس علم کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے لائیں گے اور اپنی زندگی اس علم سے بہتر کریں گے اور ساتھ میں ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے کامیابی چاہیے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں چاہیے سب کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی چاہیے ہر بندہ دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو کامیاب بندے کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا کیوں نہیں ہوں یا اپنی زندگی میں ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کامیاب ہونے ہم گنا بھی سکسیسفل آئی ایم سکسیسفل لیکن سکسیسفل ہونے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنا موٹیویشن جو ہے ہم قرآن سے لیں آج کل کی زندگی کتنا کمپٹیشن ہے سب لوگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کام پہ جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں لیکن اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا چکے سکسیس چیز کیا ہے کس کو کہتے ہیں سکسیس سکسیس کون سی چیز کا نام ہے سو ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہے سکسیس ہمارے لیے اور اس میں موٹیویشنل سٹوریز بھی ہیں ہمارے لیے اور یہ صرف سٹوریز کے حد تک سٹوریز نہیں ہیں یہ پرانے لوگوں کے پرغمبروں کے جو ہے قصے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں جو ہے بہتری لانے کے لیے ہیں اور جو ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے سنائی گئے ہیں اور یہ بھی سنائی گیا ہے کہ وہ جب نہیں سنتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے سو ہمیں یہ جو ہے اس کے ساتھ کلوس ریلیشنشپ جو ہے وہ رکھنی ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن جو ہے وہ عربک میں ریویل ہوا تھا اور عربک جو ہے یہ بہت رچ اور کمپریہنسف زبان ہے اس میں جو ہے ایک الفاظ کی کتنی میننگز ہوتی ہے کتنا یہ ڈیپ ہوتا ہے کہ کتنا اس میں یہ ہے کہ ایک الفاظ یا ایک فریز جو ہے ایک سنٹنس جو ہے اس میں کتنی کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ہماری جو لانگویجز ہے یا انگلیش ہے اس میں یہ باتیں ہمیں جو ہے اس طریقے سے نہیں مل سکتی تو امام شافی جو ہے وہ تو اپنی بکس میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اسلام میں ہر انسان پہ فرض ہے کہ وہ عربک سیکھے لیکن باقی جو عرما ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ عربک سیکھیں لیکن امام شافی نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ ہر مسلم پہ یہ ایک فرض ہے فرض ہے کہ وہ عربک سیکھے کیونکہ وہ توانکہ اس کو قرآن کی سمجھ آئے تو قرآن وہ پھر سورت فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورت فاتحہ جو ہے وہ ہمارے لئے ایک دعا ہے سورت فاتحہ میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انٹرڈکشن آتی ہے کہہ رحمان رحیم مالکی یوم دین کہ یہ رحمان ہے یہ رحیم ہے اللہ ہمارا اور یہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے مالکی یوم دین اس دن کا جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کے ان سے حساب لیا جائے گا سو وہ وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریوورڈ کا دن ہوگا یا انجام کا دن ہوگا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہر بندے کا جو فاصلہ ہے وہ کیا جائے گا جس نے اچھا کیا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور جس نے اچھا نہیں کیا اس کا بھی پتہ چل جائے گا تو وہ پے بیک ڈے ہوگا یعنی کہ اس دن جو ہے آپ کو اگزام تو آپ نے دے دیا ہے اب آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے اس دن یہ ہوگا اور جو پوزیٹیو لونک ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں سو ہمارے لیے یہاں پہ کہنا کہ ہائے ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے بچے ہیں حامد ہے سارا ہے تو میں کر نہیں سکتی یہ ہمارے لیے والیڈ ایکسکیوز نہیں ہوگا اور قرآن یہ جو صورت فاتح ہے اس میں ہی آتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہگائیت عطا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں پہلے جب ہم یہ تین باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے کیوں میں دیں یا کناب ہودو کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں وائیہ کناستائیں اور تجھ سے ہی جو ہے ہم ادائیت مانگتے ہیں جو ہے مدد بھانگتے ہیں سو مدد اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طب کریں گے جبکہ ہم اپنی مدد بھی ساتھ جو ہے ہم اپنی نیت جو ہے اس طرف لائیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مدد جو ہے یہ ہماری مدد کریں ہمیں دین سیکھنے کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ اہدنہ سیرہ کل مستقی کہ ہمیں ہدایت جو ہے اتا کر گائیڈنس اتا کر اور وہ گائیڈنس جو کہ ہمیں سیدھے رستے پہ لے جائے ویسی گائیڈنس وہ گائیڈنس جیسی کہ آپ نے ان لوگوں کو دی تھی جن پہ آپ کی نحمتیں تھی جن کو جو ہے آپ نے فیور کیا ہوا تھا جن پہ آپ کی نحمتیں تھی جن کے ساتھ آپ کا جو ہے رحم اور کرم اور فضل جن پہ تھا ان لوگوں کے رستے پہ مگر ان کے نئے جنہوں نے آپ جو ہے آپ کا حضب جنہوں نے انوائٹ کیا اپنے اوپر اور نہ ہی ان کے رستے پہ جو 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 اسٹرائی جلے گئے جو کہ بٹک گئے ہیں سو اس میں ہم پہلے ہی پہلے ہی جو ہے چپٹر میں ہم صورت میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کرتے ہیں اور اپنا ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں یہاں پہ کس کی کہاں مالکی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی ہے اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اس دن کا جس دن ہمارا سارا حساب ہوگا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت اطاق کر دو تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اس راستے پہ جن ایسے لوگوں کے اس راستے پہ جن پہ آپ راضی ہیں اس پہ نہیں جس پہ آپ راضی نہیں ہیں سو اس پہ جو ہے اور نہ ہی اس پہ جن لوگوں کے اوپر آپ کا غزب نازل ہوا تھا سو ہم ایک کمپریہنسیو دعا ایک صورت میں جو ہے مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اور پھر پورا قرآن جو ہے وہ اس ایک دعا کی وجہ سے اور ایک جو ہے کمپریہنسیو چیپٹر کی وجہ سے جو ہم اٹھر کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم میں پورا قرآن جو ہے وہ ملا ہے کہ یہ لوگ آپ ہدایت مانتے ہیں یہ لوگ ایسے زندگی کو جیو ایسے ہوتی ہے زندگی یہ ہوتی ہے سکسس یہ ہوتا ہے نیک لوگ یہ ہوتے ہیں رائچس پیپل تو ایسے آپ میں زندگی گزارنی ہے سو آج تو تھا ہمارا انٹرڈکشن سو یہ جو ہماری ویڈیوز ہوں گی جو ایسے ہوں گی کہ ٹوینٹی منٹس کی ویڈیو ہوگی اور ہم انشاءاللہ ایک کوئی نہ کوئی چیکٹر آپ کے لئے لائیں گے چاہے وہ صرف دو آیتیں ہوں پورا چیکٹر نہ ہو صرف ایک یا دو آیتیں جن کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں گے سو انشاءاللہ آپ جو ہے خود بھی ہمارے پیج کو لائے کریں اور جو آپ نے فرنز اور سسٹرز بغیرہ ہیں ان کو بھی کہیں اور آپ جو ہیں ہماری فرص سے آپ کے لئے کوئی نہ کوئی ٹوپک ضرور ہوگی سبحانہ اللہ موابی حمدکا اشہدو اللہ 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 انتا استافر وکاماتو بولئے ربنا تکبل منا انتا سمیل وطبو اللہ انتا انتا تواب اللہ سبحانہ ربنا 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 یما یسفون والسلام والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمین